لا الہ الا اللہ بولتے کیوں نہیں ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے تو ہم ڈاکٹروں سے پوچھیں گے آپ سے تھوڑی پوچھیں گے تو یقینا ڈاکٹر کی فیلڈ ہے لیکن میڈیکل سائنس کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کوئی پوچھے کہ نمازیں کتنی فرض ہیں تو مفتیوں سے تھوڑی پوچھیں گے تو ساری دنیا کو پتا ہے نمازیں کتنی فرض ہیں بلکہ کوئی مفتی اگر یہ کہے کہ چھے فرض ہیں تو وہ مفتی مفتی رہے گئی نہیں کوئی کہتے چار فرض ہیں تو بھئی نکتوئی تو اسلامی کا انکار کر رہا ہے یا کوئی مفتی کہتے فرض ہی نہیں ہے تو انسان کی بوڈی کو جو بنیادی ضرورتیں ہیں نا جو بہت اہم ہیں انسان کے لیے اس میں اللہ نے انسان کو ڈاکٹروں کا محتاج نہیں بنایا ہے کیونکہ ڈاکٹر تو بعد میں اجاد ہوئے ہیں نا آدم علیہ السلام تو بہت پہلے سے آئے ہوئے ہیں تو جو چیزیں ہماری بنیادی ضرورت کی ہیں وہ اللہ نے آٹومیٹک سوفوئر انسٹال کر دی ہیں بہت ہی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو تحقیقات کی بھینٹ نہیں چڑھایا جاتا روٹی کب کھانی ہے کب نہیں کھانی بھوک لگے گی تو کھالو تو جب ضرورت ہوگی تو باڈی خود بتائی گی نا تو پیاس کتنا کب پانی کب پینا ہے جب باڈی پانی ایسی چیز ہے باڈی خود بتائی گی کہ بھئی پیاس لگ رہی ہے جب جسم میں کمی ہوگی تو اگر ڈاکٹروں کے یہ شعبہ ہوتا نا تو پھر لوگ پانی پینے کے لیے ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ایک ڈاکٹر اناڑی ہوتا اس نے پچیس گلاس کہ دی ہے ضرورت چھتیس کی تھی ٹھیک ہے نا تو ایک مسئبت میں پڑ جاتے لوگ تو اللہ نے انسان کو زندہ رکھنا ہے تو انسان کو کہا بھئی یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ باڈی خود ہی بتا دے گی جب بتائے تو کر لینا اس میں انسان مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ سانس اب دیکھو سانس کی مثال آکسیجن کتنی لینی ہے جتنی چاہیے نا خود بخود پھے بڑے پھولتے رہیں گے اور دبتے رہیں گے جتنی چاہیے وہ لازمی آپ کو آپ کی باڈی میں جائے گی وہ کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں ہماری صحت کے لیے تو فطرت کا نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا بلکہ ڈاکٹر اگر نیچر کے خلاف بات کرے تو وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے اچھا ڈاکٹر ہوگا آپ اس سے پوچھیں گے پانی کتنا پینا ہے وہ کہے گا باڈی آپ کو خود بتا دے گی میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے جتنا پانی چاہیے باڈی بولو نا بھائی خود بتاتی ہے باڈی خود بتائے گی وہ صحیح ڈاکٹر ہوگا اس کی ریسرچ ہے ریسرچ یہی ہے کہ بھائی یہ جو نیچر ہے نا وہ تو سب سے بہترین گائیڈ کرتی ہے گائیڈنس جو ہے نا سب سے بہترین انسان کو کہاں سے ملتی ہے نیچر کی طرف سے وہ خود بتا دے گا کہ بھائی جتنا بھگ لگ رہی ہے اتنا کھاؤ جتنی پیاس لگ رہی ہے اتنا پیو ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ ہم ہماقتیں کر کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے چائے جو زیادہ پیتے ہیں کافی پیتے ہیں تو پانی نکل جاتا ہے اور پیاس لگتی نہیں ہے تو یہ فطرت کے خلاف ہم نے ایک آرٹیفیشل چیز داخل کی نا باڈی میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی پیاس لگنی چاہیے اتنی لگ نہیں رہی ہوتی تو پھر جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر ایسے موقع پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پیو کیونکہ جتنی تمہیں پیاس لگنی چاہیے وہ لگ رہی نہیں ہے اس کی وجہ تمہاری اپنی ہماقتیں ہیں لیکن نارمل جو انسان لائف گزارتا ہے وہ باڈی خود بتاتی ہے کہ صبح صبح اٹھ کے باز لوگ چھے چھے گلاس پانی پینے کوئی چار گلاس پانی پی رہا ہے تو یہ بھی بے وقوفی کی بات ہے صبح اٹھ کے اچھے بچوں کی طرح کوئی دنیا میں جانور دیکھا صبح اٹھتے ہی پانی پینا شروع کر دیں کچھ بھی نہیں ہے صبح اٹھ کے اچھے بچوں کی طرح بھوگ لگ رہی ہے تو کھاؤ نہیں لگ رہی تو نہیں کھاؤ ٹھیک ہے نا تو عادت ڈال لیتے ہیں اپنی پھر پھر ایسی عادت پڑھتی ہے کہ صبح ان کو لازمی پانی چاہیے تو عادت تو کسی بھی چیز کی ڈال لو کوئی بیماری ہونا اس میں ڈاکٹر کہے کہ آپ ابنورمل ہو چکے ہیں تو آپ کا علاج یہ اس ٹوٹکے میں ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن نورمل انسان کو نورمل لائف ہی گزارنی چاہیے اپنے آپ کو بلا وجہ چھوئی موئی بنا دیں گے تو وہ عجیب سے ہو جائیں گے پھر صحیح ہے نا تو جو نیچر سے بہتر کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے جیسے نیچر نے بنایا ایسے چلو تمیز سے چلتے رو